موسیقی ہلو رموزکار آداب ستنکار اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو میڈیا سٹار ورڈ لگتار یہ کوشش کرتا ہے کہ خبر کو نزدیک ترین سورس سے آپ تک پہنچایا جائے ابھی حال ہی میں اس وقت بھارت اور کینیڈا کے بیچ بہت ہی گہما گہمی ایک طرح سے کہتے ہیں ڈپلومیٹک رو یعنی ٹکراؤ ہے اور اس کی وجہ ہے وہاں ایک سال پہلے تقریباً ایک سال پہلے ہردیب سنگھ نجر جن کو خالستانی سیپریٹسٹ کہا جاتا ہے ان کا اسیسینیشن ہوا تھا اس میں کینیڈا سرکار کا کہنا ہے کہ بھارت کا ہائی کمیشنر اور ان کے ساتھی کچھ اور ٹاپ ڈپلومیٹس اس میں انولو تھے اس الزام کو بھارت انکار کرتا رہا ہے اور ابھی بالکل تازہ خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جو کمیشن آف انکوئری ہے اس کے سامنے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنشری پروف نہیں ہے بھارت کے فورن منسٹری نے فورن جواب دیا ہے کہ ہمارا اسٹینڈ یہی تھا اور ہمیں ابھی تک پروف نہیں دیے گئے کینیڈا سرکار کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی خفیہ اطلاعات ہیں فائیو آئیز پانچ ملکوں کا جو ایک گروپ ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسی انفورمیشن شیئر کیے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اب تک کینیڈا ایک بہت ہی پرامن پرسکون ہر کنٹروورسی سے بچتے ہوئے امریکہ کے مقابلے میں بہت ہی پرسکون ملک ہے کینیڈا لیکن بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں یہ ٹکراؤ کیوں ہوا کیا وجہ ہے اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی سینئر جنرلسٹ کینیڈا کے البرٹا سے اسرار احمد کسانہ صاحب ہیں جو ایک زمانے میں پاکستان ٹیلیویزن کے بہت ہی جانے مانے اینکر اور ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ کینیڈا میں اومنی ٹی وی کے لیے کافی پروگرامز کرتے ہیں سی این این اور بی بی سی کے لیے بھی کام کیا ہے اے آر وائی کے لیے امریکہ میں کنٹری ہیڈ کے طور پر کام کر چکے ہیں وائٹ ہاؤس کی سرگرمیوں کو بھی بہت نزدیک سے دیکھا ہے یعنی دونوں طرف کے تجربات ہیں پاکستان کے بھی اس پورے علاقے کی سیاست بھی اور امریکہ اور کینیڈا کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اسرار کسانہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹکراؤ کی حالت بنی اس میں کتنی سیاست ہے اور کتنی حقیقت ہے آپ کے سامنے ہر طرف کی ریپورٹیں ہوں گی کیا کچھ ہے آپ کا اوبزرویشن سر سے پہلے تو قادم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کے لیے ہماری گوڈ ویشز اور آپ کے ویورز کو بھی آداب سر سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت اور سیاست کا کیا تعلق ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پولٹیشن کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو سیاست تو اس میں آئے گی اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیاست نہ ہو اور پھر یہ لوکل پولٹیکس بھی ظاہر ہے کہ اس میں ایک فیکٹر ہوا کرتی ہے وہ بھی ہے لیکن اس کا بیک رنہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا تھا دونوں والے کے درمیان ایک ٹف سی تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ایشو ہے وہ خالستان کا جس آپ کہہ رہے تھے وہ ایشو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ بھارت کو کافی کنسرن ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اس ٹینشن کی وجہ سے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹینشن جو ہے یہاں پہ بھی فیل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ڈائیسپورا ہے آہ سکھ کمیونٹی کا وہ بہت ایکٹیو ہے بہت سٹرونگ ہے اور وہ اپنا ایک آہ انفرنس بھی رکھتے ہیں پولٹیکس میں بھی اور آہ کیابنٹ تک آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ابھی تعداد کے حساب سے بھی وہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب یہاں پہ ہیں اور آہ انڈین ڈائیسپورا جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ آہ فائی پرسنٹ آف ڈی آ آور پوپلیشن ہے اور جو آہ سکھ ڈائیسپورا ہے وہ تقریباً ٹو پرسنٹ آف ڈی آور پوپلیشن ہے تو اس لحاظ سے ان کی افیکٹیونیس بھی ہے اور آہ ان کے جو سیاسی سٹیکس ہیں وہ بھی کافی ہیں اس کی وجہ سے جو انڈین آہ جو کنیڈین گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک پریشر بھی آتا ہے کیونکہ ان کے جل لوگ اس طرح بات کرتے ہیں تو ان کا ایک ویٹیج بھی ان کا ہوتا ہے پھر ڈی پی ایک یہاں پہ ایک آہ پارٹی ہے جو بہت بڑی پارٹی ہے کسرے نمبر پر ہے وہ بھی جو اس کے جو آہ ہیڈ ہیں وہ بھی ایک سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جنگمیت سے ہی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ان کا انفوینس بھی موجود ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آہ ٹروڈل صاحب پہلی دفعہ گئے تھے تو اس سے بڑا زبردست ایک فین فیر ہوا تھا انڈیا میں اور بڑا زبردست ان کا استقبال بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد تھے جب وہ فارمرز پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے بعد پھر معاملات یہاں پہ تھوڑے سے تینشن میں آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے ذرا معاملات میں ایک ہم نے دیکھا کہ ٹیف بھی آئی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے ٹینش ہو گئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا گورنمنٹ نے کافی زیادہ اس کو سیریس لیا تھا کہ یہ جو فارمرز پروٹیسٹ کے اوپر ٹروڈل صاحب نے جو سٹیئنمنٹ دی تھی اس کو کافی زیادہ انہوں نے سیریس لیا تھا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شروع تو اس وقت نہیں ہوا ہے لیکن اس میں پھر ٹرنز جو ہیں وہ مختلف آتے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹروڈل صاحب پچھلی دفعہ گئے تھے بھارت میں تو ان کو کافی کولڈ شولڈر بھی دیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے جو میڈیا ہے اس نے اس کو بہت فیل کیا تھا کہ کنیڈین پرائیم میسٹر کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب موڈی صاحب نے ان کے ساتھ سے اترا وہ باتچیت بھی نہیں کی تھی اور پھر ان کا جہاز جو ہے وہاں پہ رک گیا اور پھر وہاں پہ کچھ مسائل ہوئے تھے تو اس کا ظاہر ہے کہ انٹرنل لیول پہ بھی ایک پریشر آیا تھا ٹوڈوں کے اوپر کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لیں لیکن انلکیلی ان انفورشنیٹلی جو میجر کا مرڈر ہوا اس کے بعد بھی سیچویشن رہا وہ کافی زیادہ خراب ہوئی اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ چونکہ فائیو آئی جسا آپ نے ذکر کیا یہ فائیو آئی جو انٹیلیجنس ان کا نیٹ وک ہے یہ بہت ایکسکلوسیف ہے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فائیو آئیز تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ وائٹ آئی کنٹریز کے طور پر گلے جاتے ہیں ان کے اندر دوسرے جو آئی کنٹریز ہیں وہ نہیں ہیں تو اس لیے ان کو ایکسکلوسیف ایکسس ملتی ہے ایک دوسرے کے لیے اور یہی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکے نے بھی آئی اس میں فائیو آئیز کے ساتھ جوئن کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کو کاؤپنیٹ کہا چاہیے کنیڈین آتھورٹیز کے ساتھ تو یہ ہے اس کا چھوٹا سا بیکگراؤں باقی آپ سوال کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جی اچھا بھارت میں بھارت کے پنجاب میں خالستان کی کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ کینیڈا والے جو سکھ ہیں یہ آخر اس خالستان کو کیوں ہمیشہ گرم رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور بلکہ یہاں جو سکھ لوگ ہیں ان سے میں بھی بات کرتا ہوں کبھی کبھی انٹرویو بھی کرتا ہوں یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بھی خالستان ایشو کو کسی طرح سے زندہ رکھ کر کے اپنی روٹیاں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا سکھوں کو ایک مانورٹی کے طور پر سپریس کرنا چاہتے ہیں یہ یہاں ایک فیلنگ ہے تو آخر یہ کینیڈا میں رہنے والے سکھ خالستان کی آواز اٹھائیں اور یہاں انڈیا کے پنجاب میں رہنے والے سکھ کہیں کہ بھئی ہمیں کوئی خالستان نہیں چاہیے ہمیں سمجھ امن سے رہنے دو یہ کیا معاملہ ہے دیکھئے یہ جو خالستان والا ایشو ہے یہاں پہ بھی ہر سکھ جو ہے وہ خالستان کے ساتھ ریٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو یہاں پہ بھی جو خالستانی ہے وہ الگ سے ہیں اور ان کا جو اپنا انفلنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے گردوارہ جو ہیں ان کے اندر بھی ان کا انفلنس ہے اور بڑا ٹھیک ٹاک انفلنس ہے ان کا اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ریفرینڈمز غیرہ ہو رہے تھے اس میں بھی انہوں نے کافی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن جو سیچوشن پنجاب کے اندر کی ہے جو انڈیا پنجاب ہے اس کے اندر جس طرح سے وہاں پہ تو کنٹرول کا لیا گیا ہے لیکن وہی چیز جو تھی چونکہ وہاں پہ وہ نہیں کر سکے تو ان کو یہاں پہ موقع ملتا ہے یہاں پہ وہ چونکہ آزاد ہیں یہاں پہ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی ان کا ایک کافی انفلنس ہے تو اس لحال سے وہ اپنا جہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے جہاں پہ لابنگ ہو سکتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے واشنگٹن میں جب جاتا تھا تو وہاں پہ بھی لوگ جو تھے وہ لابنگ کا ایک صرف کر رہے ہوتے تھے اسی طرح یہاں پہ کینڈا میں بھی ان کا جو انفلنس ہے وہ اس کو وہ میٹریلائز کرتے ہیں انٹو پولیٹکل ریالیٹی تو وہ بھی ایک ایک انفلنس تو ہے اب انڈیا میں جو ایجنسیز ہیں ان کی ضرورت کیا ہے اس کو میں اتنا بہت زیادہ تو نہیں میں جانتا ہوں لیکن ظاہر ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی عجیب عجیب قسم کی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جن کا ایک عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خالستان کی جو مومنٹ چل رہی ہے وہ بھارت میں تو شاید نہیں چل رہی ہے لیکن یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کے اندر ایک زور بھی ہے اور وہ گروہ بھی کر رہی ہے اچھا ایک اور انگل ہے اس کو دیکھنے کا سمجھنے کا آپ ضرور میری مدد کریں گے اس میں آپ نے چونکہ امریکہ کو بھی بہت نزدیک سے دیکھا ہے ایک جنرلسٹ کے طور پر ایک ریپورٹر کے طور پر جو آدمی کہیں بھی رہتا ہے تو بہت سی چیزیں محسوس کرتا ہے سمجھتا ہے کیا کبھی کبھی ویسے تو بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے بتایا جاتے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کچھ ایشوز پر کہیں ٹکراؤ جیسی بھی حالت ہو جاتی ہے جیسے بنگلہ دیش والا معاملہ پچھلے دنوں چلا بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تو کیا امریکی سرکار کیا وائٹ ہاؤس ان داریکٹ طریقے سے کینیڈا کے ذریعے سے بھارت پر کچھ دباؤ ڈالنے کی بات کرتا ہے کچھ اور آہ بارگننگ کے لیے کچھ اور معاملات میں بھارت کو آہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا ایسا بھی کچھ امکان ہے کیا دیکھیں یہ یہ تو انٹرنیشنل جب پولٹکس میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ لازمن اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز کے طور پر آہ پلائن کر رہی ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جب آہ کینیڈا میں یہ سرکتا ہوا تھا نیجر کا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں آہ انڈین گورنمنٹ کے لوگ انوالڈ ہیں کیونکہ اب تو انہوں نے بالکل نام لے دیا نا ابھی تو آپ نے دیکھا واشنگٹن پوسٹ میں تو امید شاہ صاحب کا نام بھی لے دیا اور انہوں کہا جی کہ وہ اس میں ڈیریکٹر انوالڈ ہیں تو جب یہ واقعہ ہوا تھا نیجر کا تو اس کے بعد آہ امریکہ کے اندر جب پتا چلا کہ وہ آہ پننو صاحب کے حالے سے بھی جہاں پہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک 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 دو لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی آہ چیکو سلویکیا سے اور ادھر سے ان کو پکڑ کے نکل گپتا صاحب ان کو پکڑ کے لائے گیا وہاں پہ تو پھر امریکہ نے ان کو جو بیسیکلی جو پہلی جو کیر ہوا تھا نیجر کا اس میں ملی ٹیلیجنس انہوں نے ہی دی تھی ان کو اور اس کے بعد جو پھر ان کا اپنا واقعہ ہوا تو اس میں پھر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ تو اگر ستا چلتا رہا تو اس کا فال اوٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور فال اوٹ جو ہے وہ آہ انڈیا کے لیے بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کی جو سٹیکس ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے میں تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ جو آہ جو لوکل لیول پہ آپ دیکھیں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ڈیپلومیٹک ایشوز ہیں اور جیو پلیٹیکل جو کونسیکوینسز ہیں وہ آہ انڈیا کے لیے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں سامنے آتی رہیں اور اگر یہی ایمیج بنتا رہا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاوز کو انٹرنیشنل سسٹم کو فالو نہیں کر رہا ہے تو جو انڈیا کی ایسپیریشنز ہیں گلوبل لیول کے اوپر وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں تو یہ امریکنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو وہ آہ کو یوٹلائز کریں گے اپنے اینڈز کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اور کوشش کریں گے کہ اسی بہانے انڈیا کے ساتھ جو بھی فیبرز وہ لے سکتے ہیں وہ لے تے رہیں کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ there are no free lunches اس میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہ کوپریشن انڈیا کی طرف سے نہیں آتا تو یہ آہ it will mitigate انڈیا's potential diplomatic isolation اچھا یہ عمیت شاہ کا نام آنے کی بات یہ یہ ایک آہ آہ لورنس گروپ کوئی آہ ذکر آتا ہے گینگ کا جی ہاں یہ بشنوی بشنوی لورنس آہ گینگ جس کا بمبئی میں بھی کچھ اور چیزوں میں بھی نام آ رہا ہے اور آہ اس میں بھی کینیڈا والے معاملے میں بھی اور عمیت شاہ آہ کو ان سے connect کر کے دیکھا جا رہا ہے تو ایک اتنے بڑے ملک کا ہوم منسٹر اس کو ایک گینگ کے ساتھ identify کیا جانا international level پر Washington Post میں اگر report چپی ہے تو اس کے بہت بڑے معنی ہیں تو کیا یہ کبھی یعنی presume بھی کیا جا سکتا تھا ایک healthy democracy میں ایک prestigious ملک کا کوئی ہوم منسٹر اس کا نام یہاں تک آئے اور اس کا کوئی notice اس طرح سے نہ لیا جائے اور اپنی بات اسی طرح سے کہی جائے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ اتنی جلدی اگر آپ brush aside کریں گے یا shrug off کر دیں گے اس طرح کی allegations کو جس طرح کبھی تک ہم دیکھیں کہ indian authorities کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے کیونکہ جب یہ آہ rcmp کی report آئی ہے اور اس کے بعد پرائنسٹر جسٹن trudo نے جب یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس credible allegations ہیں credible ان کی information ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آہ انڈیا نے جس طرح پیادے کیا تھا اسی طرح اس طرح بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف ایک آہ local consumption کے لیے domestic politics کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ورنہ اس کی کوئی ایس سچ کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے اس کو serious لینا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جس طرح امریکہ کے جو allegations تھے ان کے لیے بھارت کی ایک committee جو ہے وہ جا رہی ہے وہاں پہ ملاقات کے لیے اسی طرح جو Canadian معاملات ہیں ان کے لیے بھی Canada کے حوالے سے بھی آہ انڈیا کو cooperate کرنا چاہیے کیونکہ five eyes جو ہے ایک alliance ہے وہ بہت آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے ان کا اور ان کا agreement بھی ہے کہ اگر ان میں سے ایک کے ساتھ بھی کوئی گربڑ ہوتی ہے تو باقی چار جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ cooperate کریں گے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا قوارڈ کا بھی حصہ ہے اگر قوارڈ کے اندر بھی یہ feeling جائے گی کہ انڈیا جو ہے وہ cooperate نہیں کر رہا ہے اور ان کے یہ اس طرح کی designs ہیں کہ وہ اپنے ہی allies کے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں تو جو انڈیا جیسے کہا کہ انڈیا کی جو international اور global designs ہیں یا aspirations ہیں وہ hurt ہو سکتی ہیں ان میں معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور یہ بہت ہی interesting ہے بہت سے observers اس بات کو کہتے ہیں کہ بھارت کی foreign policy بہت ہی عجیب سی ہے ایک طرف وہ quad کا حصہ ہے جو چین کے خلاف ہے ایک طرف وہ bricks کا حصہ ہے جو چین کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے تو یہ ایسی حالت میں اس طرح سے foreign policy چلانا وہ اپنے آپ میں بہت سے لوگ یہاں پر بھی چرچہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے کچھ لوگ criticize بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے americans کہہ دیتے ہیں کہ national interest میں کبھی بھی کچھ بھی کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے نہ کوئی permanent دوست نہ کوئی permanent دشمن اچھا میں اب ایک اور angle سے سمجھنا چاہتا ہوں ایک زمانہ تھا جب 80s میں 90s میں خالستان کا moment یہاں پر چلتا تھا اور بہت سے واقعات ہوتے تھے اور اس میں پاکستان کو خالستان کا ہمدرد کے طور پر بتایا جاتا تھا یعنی پاکستان کو بھی ایک طرح سے involve سمجھا جاتا تھا کیونکہ border ملتا ہے پنجاب کا تو اب پاکستان سرکار کیا اتنی زیادہ آہ بیزی ہے کہ وہی نشوز پر اب اہمیت نہیں دیتی یا بھارت اور پاکستان دونوں امریکہ کے خیمے میں آگئے ہیں اس لیے سب خاموشی ہے یہ میرا خیال ہے دونوں باتیں شاید ٹھیک ہیں کیونکہ آہ جو پاکستان کی foreign policy ہے اس میں بھی ظاہرہ کے چیزیں change ہوئی ہیں آہ اور اگر یہ باتیں پہلے ایسے ہوتی رہی ہیں تو ظاہرہ ایک tit for tat بھی ہو رہا تھا اسے بھارت بھی اس رکھ کر رہا تھا آہ اور دونوں کے designs جو تھے وہ ایک دوسرے کو آہ تو قریباً ختم کرنے والے ہی تھے نا دونوں ایک دوسرے کے accept نہیں کرتے تھے لیکن اب میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آہ American designs جو ہیں وہ آہ آہ dominant کر رہے ہیں American جو camp ہے اس کے اندر دونوں پاکستان اور انڈیا جو ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں کہ کون زیادہ Americanize ہوتا ہے اور امریکن آہ جو ایک جو کون policy ہے اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت as we speak جو ہماری dominant ہے پاکستان میں بھی وہ بھی کوشش یہی کر رہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ چائنا کو تھوڑا سا دور رکھے ایک balancing act تو create کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن basically وہ American camp نہیں ہے اور American policies کو ہی ٹوک کیا جا رہی ہے اچھا ایک بہت ہی interesting observation ہے شاید آپ share کریں چونکہ آہ میں انڈیا سے ہوں اور آپ آہ پاکستان میں جنرلزم کر چکے ہیں بہرحال اس وقت آپ کینیڈا میں ہیں آہ ایک زمانہ تھا جب آہ انڈیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو cross border terrorism کا الزام لگا جاتا تھا پاکستان پر لیکن جیسے ہی Soviet Union بکھرا منتشر ہوا اس کے بعد آہ بھارت بھی امریکہ کے خیمے میں پہنچ گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ الزام کا سلسلہ ذرا کم ہوا میں اس میں تھوڑا سا between the lines پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا کچھ ہوا آہ اسی transition کے دور میں امریکہ میں کچھ think tanks ہیں جن کی میں نے details پڑھی ہیں اس میں یہ کہا جانے لگا کہ آہ cross border terrorism نہیں ہے انڈیا میں بلکہ home grown terrorism ہے یہ ایک نئی terminology ہم نے پہلی بار سنی جو ہمیں امریکہ سے پڑھائی گئی اور اس کے نتیجے میں بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوا بھارت میں ہمارے یہاں کی خوفیہ agencyوں نے اس کا بہترین translation کر کے یہ کر دیا کہ یہ انڈین مجاہدین کوئی چیز ہے اور انڈین مجاہدین کے نام پر گرفتاریاں ہونے لگیں بہت کچھ ہوا اب جب وہ گرفتاریاں ہونے لگیں اور بہت زیادہ بات بڑھی ظاہر ہے اس میں بہت سے cases جو ہیں وہ جھوٹے ہی تھے اس میں parliament میں ایک member parliament نے سوال کر لیا home minister سے کہ بھئی یہ انڈین مجاہدین کا address دو ہمیں اور ان کے ناموام دو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اب بھارت میں انڈین مجاہدین کے نام سے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی تو اس اس نتیجے میں اس اس پورے واقعے میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی interesting ہوتا ہے جب پڑوس کے ملک کے لوگ ایک دوسرے سے interact کریں اور ذہنوں کو بھی پڑھنا چاہیں تو کیا یہ ساری چیزیں نقلی ہی ہوتی ہیں کوئی نہ cross ہوتا نہ کچھ ہوتا جس کو جیسے چاہیے ویسے خفیہ agencyیں اپنے آپ کراتی رہتی ہیں یا کوئی واقعا کوئی مرنے کو کسی کا دل چاہتا ہے کہ کہیں کسی کے کسی کو مارے اور خود بھی ختم ہو جائے ایسا کون ہوتا ہے یہ جو intelligence agencies کی war ہے نا قاضی صاحب یہ یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے ہاں اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی connotations different ہو سکتی ہیں اس کا level کچھ اور different level پہ ہو سکتا ہے جس طرح ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن یہ چلتا تو ہے intelligence wars تو ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی intelligence لیتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں پاکستان بھی کرتا رہا ہے اور بھارت بھی کرتا رہا ہے ابھی بھی دیکھیں نا ہمارے ہاں جو issues ہیں بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں آ باقی جوگوں پر بھی اس طرح کی تیرین جو ہیں وہ report ہوتی رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی parliament میں یہ کہا گیا وزیر ڈفاکستان کی طرف سے کہ ہم نے گروز کے لوگوں کو مارا ہے پاکستان کے اندر اب وہ جس طرح مروایا گیا ہے وہ intelligence کے تھو ہی ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ اسی طرح پاکستان نے بھی کیا ہوگا تو یہ جو intelligence کی جو wars ہیں آپ CIA کے operations کو دیکھیں آہ یعنی میرے پاس books پڑی ہوئی ہیں بلکہ یہاں پہ میرے پاس ہی ایک book پڑی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوئے کہ CIA کے کیا کیا operations رہے ہیں کیا regime change operations جو ہیں وہ کیسے کرتے رہے ہیں اسی طرح اب دیکھیں کہ kg بھی ہوا کرتی تھی kg بھی کس لیے سے کرتی تھی ابھی بھی وہ active ہیں اپنے دوسرے operations کے حوالے سے تو یہ تو ایک حقیقت ہے جس میں intelligence اگر کبھی آپ ان کے اوپر لکھی بھی books بغیرہ پڑھیں یا ان کے اوپر بنی بھی movies ہیں تو وہ دیکھیں وہ توڑی سے اس میں exaggeration ہوتی ہے لیکن حقیقت بھی اس میں ہوتی ہے اور کبھی کبھی دشمن ملکوں کی intelligence آپ اس میں مل کر کے بھی آپریشن کرتی ہیں جس میں آپ اس میں مل کے کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں آپ اس میں مل کے کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں اور اپنے یہاں کے criminal کو جن سے crime کرا جاتا دوسرے ملک کی جیلوں میں بھی رکھا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے اس قسم کے بھی واقعات ہوتے ہیں اچھا اب میں واپس آنا چاہتا ہوں بھارت اور کینیڈا والے معاملے میں یہ جو تازہ بیان ہے جس کا بھارت کے میڈیا میں اس وقت جس وقت ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹن ٹرودو نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی یعنی strong evidentiary proof ہمارے پاس نہیں ہے کیا اور بھارت نے کہا کہ ہماری تو position شروع سے یہی ہے کہ کوئی ہمیں proof نہیں دیا گیا تو یہاں کیا کینیڈا کی position کچھ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا بھارت کے میڈیا میں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسے میں نے یہ statement نہیں پڑی ہے میں نے تو یہ statement دیکھی ہے اور جس میں rcmp اور prime minister نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ proof جو ہیں وہ share کر دی ہیں rcmp کا جو chief تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے جو proof ملے ہیں ان کو ہم نے share کر دیا اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جب تک ان کے پاس proofs نہ ہوتے تو وہ parliament کے لیول کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں اور prime minister پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے اس طرح کی بات نہ کرتے تو یہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ہوگا یہ اس کو شاید tilt بھی آ گیا ہے اس statement کو کیونکہ یہ اگر proofs نہ ہوتے تو امریکہ کو اس میں کوئی آنے کی ضرورت نہیں تھی واشنگن پوست کو آرٹیکل لکھنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اب دیکھیں 5i کی جو آج کی statement ہے UK کی وہ statement نہیں آنی چاہیے تھی کہ اگر ان کے پاس proofs نہ دکھائے رہے ہوتے اور انہوں نے share کی ہوں گے 5i's کے اندر بھی تو وہ credible proofs ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا must cooperate کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو diplomatic fallout جو ہے وہ آہ انڈیا foresee کر رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ لازمن ہوگا کیونکہ دیکھیں جو ان کے جو allies ہیں لیٹو وغیرہ بھی دیکھیں UK کے ساتھ ساتھ آپ australia کو بھی دیکھیں australia میں بھی سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے ہونکہ UK میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ سب سے زیادہ تعداد تو کینیڈا میں ہے تو اس لحاظ سے ان governments کے اوپر بھی pressure ہے کہ وہ اپنی governments کے ذریعے انڈیا کو کہیں کہ وہ cooperate کریں کیونکہ دیکھیں جو انڈیا کی جو growing geopolitical ambitions ہیں نا میری نظر میں اگر وہ cooperate نہیں کریں گے تو they could be compromised کیونکہ اگر western powers جو ہیں وہ یہ دیکھنا شروع کر دیں گی کہ ایک ایسی state ہے جو کہ outside the international law act کر رہی ہے تو وہ انڈیا کی اپنی جو long term ان کے strategic interests ہیں ان کے حق کے لیے بہتر نہیں ہوگا یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ آپ نے وہ report نہیں دیکھی جو ہمارے یہاں court کر کے چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹن ٹرودو نے commission of inquiry کے سامنے جو court کا کیا ہے not hard evidentiary proof یعنی ہمارے پاس مضبوط کوئی ثبوت کے طور پر proof نہیں ہے اور بھارت نے اسے کہا کہ یہ ہماری position کو affirm کرتا ہے جو ہمارے consistent stand ہے تو بہرحال ابھی آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے لیکن کیا جس طرح سے کینیڈا کو امریکہ کے بیکیارڈ میں بہت ہی پرسکون جگہ کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اس کی ایک اور مثال میں جب آئرلینڈ گیا تو پتا چلا کہ آئرلینڈ بھی اسی طرح سے پرسکون جگہ ہے یوکے کے بیکیارڈ میں بہت ہی پرسکون ہیں تو یہ جو پرسکون ملک ہے کیا اس کی حکومت اب آنے والے وقت میں کوئی اس کا character change ہو رہا ہے کیا head on لڑائی کرنے والی position یا جس طرح سے امریکہ کہیں بھی جا کر کے اپنے ہتھیار اور جنگیں اور یہ سب کرتا ہے کیا اس طرح کا کوئی tough position لینے کی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے کینیڈا کیا کچھ ہے کیا لگتا ہے آپ کو میرا نہیں خیال وہ جو میری جو reading ہے وہ یہی ہے کہ کینیڈا اس کو کسی اگلے level پر لے کے نہیں جانا چاہتا اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صرف cooperate کرے ہیں انڈیا اور ہمارے صرف بات کریں کہ یہ کیا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں ان کی جو land ہے ان کی زمین کے اوپر ایک ان کے شہری کا قتل ہوا ہے اب وہ اس کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے اب وہ ان کے جو ثبوت ملے ہیں وہ لنک کرتے ہیں جو ایک network ہے بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ اب یہ شدید قسم کا pressure جو ہے بلکہ ڈی پی کے جو head ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو RSS ہے اس کے اوپر بھی یہاں پہ پابندی لگائی جائے اب وہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھے ہیں کہ یہ اس طرح کی operations اگر continue ہوئے تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بانجے گا اور اگر اس طرح کے جو جو لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھ کے گجرات کے جیل میں بیٹھ کے اگر آپ network ایک چلا رہے ہیں اور لوگوں کو مروا رہے ہیں اور openly کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مروایا ہے تو ابھی آپ نے دیکھنا کہ بابا صدیقی کا بھی جو مولا ہوا ہے باقی جو لوگ ہیں اس طرح کے پہلے بھی cases ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کا پھر concern یہاں پہ یہاں پہ جو society ہے وہ اس چیز کو accept نہیں کرتی ہے کہ آپ gang wars کے اوپر چلے جائیں اور gang wars بھی کریں آپ state level کے اوپر تو اس کا جو pressure ہے اپنا Canadian جو electorate ہے اس کا ان کی government کے اوپر بہت pressure ہے دوسرا ایک factor کازم صاحب یہ بھی ہے کہ Trudeau کی جو government ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی اپنی جو approval rating اس کی بہت کم پہ ہے ان کی جو مخالفین ہیں جو conservative party ہے وہ ان سے double numbers کے آگے ہے تو اس طرح سے ان کا domestic consumption کے لیے بھی یہ ایک issue ہو سکتا ہے جس کی اوپر انڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اپنی domestic consumption کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ ایک factor ضرور ہے لیکن generally speaking جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے بھی آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ immigration کے حوالے سے بہت زیادہ pressure ہے انڈیا کے لوگ جو ہیں students بہت زیادہ یہاں پہ آئی ہیں اور اس کا فائدہ Canadian government کو بہت زیادہ ہوتا ہے پانچ چھ ارب ڈالرز کا billion ڈالرز کا یہاں پہ اس کو ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اب یہ بھی pressure Canadian government کے اوپر آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ اپنے immigration کے اوپر ان کو اپنے آسانی کی رہی ہے کہ باقی موالے کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں لیکن انڈیا کے لوگ آ رہے ہیں اور اس کا یہاں پہ جو cultural جو fabric ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اپنے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جو انڈیا کے والے سے یہاں پہ بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں یہ بھی ایک issue ہے جو یہ یہ بہت ہی آہ اہم ہے کہ وہاں کی سیاست میں بھی شاید اس کی ضرورت ہے بھارت سرکار بھی کہہ رہی ہے اور آپ نے بھی اس کو بتایا آہ بہت بہت شکریہ جناب آہ اسرار قسانہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آہ اس بیچ میں آہ ہمیں شاید آہ امید کرنی چاہیے کہ بھارت کے foreign minister اسلام آباد میں ہیں اور وہاں شاید اس کے بعد جی واپس چلے گئے جی واپس چلے گئے اور وہ شاید دونوں کے بیچ میں برف پگلے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آہ امریکہ وغیرہ میرا اپنا observation یہ ہے کہ آہ جو یہ بڑی طاقتیں ہیں وہ کبھی پڑوسی ملکوں کو آپس میں مل کے نہیں رہنے دینا چاہتی تاکہ ان کا مال بکتا رہے ہتیار بھی بکتے رہے اور software hardware ہر چیز انہی کی بکے آپس میں اگر ہم لوگ آلو پیاز بھی بیچ لیتے تھے تو وہ بھی روک دیا گیا یہ بڑی عجیب بات ہے پڑوسیوں کو چاہیے نا پڑوسیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس لئے کی گیمز کو سمجھیں اور اپنے تعلقات کو ٹھیک ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے پڑوس میں کاروبار کریں گے تو جیسے وہ ایک پرانے زمانے میں جو کہا جاتا تھا نا بارٹر سسٹم کہ آپ ہم سے یہ آٹا لے لو آپ ہمیں دال دے تو تو وہ دونوں کا بڑا سکون سے گزارا ہو جاتا تھا لیکن اب یہ پڑوسیوں کے بیچ میں اختلافات بڑھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے میں تو اسے بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں چاہے وہ سعودی عرب ایران ہو چاہے انڈیا پاکستان ہو یا کچھ اور ممالک ہو ان کے بیچ میں جانبوج کر کے ٹکراؤ والی حالات رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی ہے بہت بہت شکریہ اسرار کسانہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ پھر کسی اور موضوع پر آپ سے بات کریں گے آہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے دن اور رات جیسا فرق ہے ہمارے آپ کے بیچ کے ٹائم میں لیکن اس ٹائم کو ایڈرسٹ کیا ہمیں وقت دیا اس کے ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن ڈبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی